بسم اللہ الرحمن الرحمن رسولِ خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسولِ خدا جب لوگوں کے درمیان میں تبلیغ پہ گئے تھا آپ کو بتایا کتنی مشکلات تھیں لوگ شروع میں رسولِ خدا کو کتنی تکلیفیں کتنی عذیتیں رسولِ خدا نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں ڈالنا شروع کر دیا عبادت زیادہ عبادت کیوں تاکہ میں زیادہ جب کروں تو لوگوں کے وجود میں زیادہ چیزیں داخل ہونا شروع اتنی رسولِ خدا نے عبادت کر دی کہ پردگار کر رہا ہے کہ ہم نے رسولِ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشقت میں پڑھ جاؤ اے نبی اتنا مت رات کو کھڑے ہو کہ تمہیں تبلیغ ہو جائے پہنسو جاتے تھے ان کے کس لیے امت کے لیے روایات میں بیان ہوتا ہے پردگار جامع سعداد میں بھی ملہ نراکھی نے اس روایت کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ رسولِ خدا نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پردگار قیامت والے دن میری امت کا جب حساب ہو رہا ہونا تو میرے علاوہ کسی کو مت دکھانا اتنی رسولِ خدا کو امت سے محبت ہے لکھو اللہ کہاں سے لکھو کلم تو نہیں ہے کہا تمہاری انگلی تمہارا قلم بن جائے گی قلم لکھو کہا دوات کہاں سے لو مرقب کہا زبان لگاؤ لکھنا شروع کیا اچھا برا جو رک نہیں پایا قلم آپ کا قلم خود لکھے گا تم نے زندگی میں کیا کیا اچھا کیا خود لکھے گا آپ کی اختیار میں نہیں ہے کہا لکھے گا لکھے گا اس کے بعد دوڑ تکڑے گردن میں ٹانگ دیا کہا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا کے پہاڑ میری گردن میں لٹک گئے کہاں فرار کرے کہاں جائے گا اس دن آتنے اس دن کے لئے رسولِ خدا فرما رہے ہیں جہاں سب چیز آیاں ہوگی اور چیز کھلی بھی ہوگی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی یہاں میں اچھے کپڑے پہن لوں خوشبو لگا لوں آپ کو پتا نہیں ہے میں اندر سے کیسا ہوں آپ کو کیا بتا لیکن اس دن سب آیاں ہوگا سب کھلا ہوگا کچھ چھپ نہیں بائے گا اس دن کے لئے رسولِ خدا نے فرمایا پروردگار میری امت کا جب حساب کرنا صرف مجھے دکھانا بس یعنی رسول چاہتے ہی نہیں کہ دوسری امتیں دیکھیں کہ میری امت کیا عمل کرتی تھی اللہ صلی اللہ محمد ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے